موسیقی 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 اتوار کی شام سات بچ کر پانچ منٹ پر موسیقی موسیقی اسلام کی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام کی آواز میں ہوں آپ کا مزبان سید امین گلانی آج میں شہد سٹوڈیو محشری کے گفتگو ہیں موسیقی موسیقی نون کے سرگرم کارکون حرون انجم صاحب جن کو اکثر ٹیلی ویجن سکرنگ پر آپ دیکھتے رہتے ہیں ان کے تجزیہ دیکھتے رہتے ہیں ہنو بھائیس کیا حال ہے کیا کہیں گے سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ پیشے دنوں میں ابھی کوئی گزشتہ چار پانچ دن پہلے سید علی گلائن صاحب جن کی کئی دہائیوں پر محید ہے جد و جہد مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے حوالے سے تو اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آج وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سید علی امین گلانی آزاد جمع کشمیر آزادی کے ایک روشن علامت تھے اور وہ ہمیشہ مقبوضہ کشمیر میں آزادی کی جد و جہد کے حوالے سے ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے پاکستانی عوام کے لیے مقبوضہ کشمیر کی عوام کے لیے آزاد کشمیر کی عوام کے لیے اور تمام دنیا میں ہونے والی آزادی کی تحریکوں کے لیے ایک روشن مثال تھے اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اللہ مقام اتا فرمائے جی اچھا یہ تو ہو گیا بے شک کہ ان کی جد و جہد کو ہر شخص جو ہے وہ سیلوٹ کرتا ہے پی ٹی آئی کی تین سال کی آپ کو پتا ہے کچھ دن پہلے انہوں نے چاشٹ ایک دی جس پہ ایک بڑا آپ نے دیکھا کہ اپوزیشن کی طرح سے بات کی گئی کہ ہم نے جو کارکردگی ہماری جو ہے وہ بڑی اچھی رہی جو زبانی جمعہ خرچ جسے اپوزیشن کا کہنا ہے تو کیا کہیں گے اس کے اوپر جو تین سالہ کارکردگی تھی جو انہوں نے نعرہ لگایا تھا دو ہزار اٹھارہ میں الیکشن کے دوران اس میں کس حد تک کامیاب ہوئے تحریک انصاف حکومت کی جو تین سالہ کارکردگی کا جو انہوں نے سیلیبریشن کی ہے بنیادی طور پر اس کو پاکستان کے تمام حلقوں میں جو ہے نا تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے پاکستان کی جو معاشی ماہرین ہیں ان کا متفقہ یہ کنسنسز ہے کہ جو بھی پاکستانی معیشت کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف جو اعداد و شمار پیش کرتی ہے جو فگرز پیش کرتی ہے کوڈ کرتی ہے وہ بالکل جو ایکچول جو ہماری پوزیشن ہے اس سے مطابقت نہیں رکھتی مطلب کھلے عام کچھ معاشی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جھوٹ بولا جاتا ہے عوام کے ساتھ اور جس طریقے سے ہمارے جو پیمانے ہیں معیشت کو جانچنے کے لیے اس طریقے سے وہ ہماری معیشت اس طریقے سے کام نہیں کر رہی اور ہر طبقے میں اس وقت بے چینی ہے مہنگائی کا توفان ہے ڈاکٹرز سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں جو ڈائیو بسیز ہیں میٹرو سٹیشنز ہیں ان کے وہ بند پڑے ہوئے ہیں ڈرائیورز کو تنخواہیں نہیں مل رہی تاجر ہڈتال پہ ہیں وکلا جو ہے نا وہ بھی میدان میں نکلنے کے لیے تیار بیٹھی ہوئے ہیں تو آپ دیکھیں کہ تین سال کے بعد جب ایک حکومت الیکشن موڈ کی طرف جاتی ہے اور تقریباً اگلے سال تمام سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ الیکشن فیز میں داخل ہو جائیں گی تو اس میں آپ دیکھیں کہ کسی بھی شعبے میں پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے وہ کارکرتگی پیش نہیں کر سکی کوئی میگا پروجیکٹ پاکستان کی ہسٹری کا وہ نہیں لگا سکی اور پاکستان کی پچھلی پینتیس چالیس سالہ تاریخ میں سب سے زیادہ کرزے لینے والی حکومت پاکستان میں کوئی ایسا ایک بھی جو ہے نا وہ کسی بھی شعبے میں بہتری نہیں لاسکی اس کے حوالے سے معاشرے کے پاکستان کی عوام میں ایک بیچینی پائے جاتی ہے درست فرمایا آپ نے کہ لیکن کچھ اچھے کام بھی تو کچھ دیکھے ہوں گے آپ نے جیسے انہوں نے بتایا کہ کسان کارڈ کی بات کی گئی ہیلتھ کارڈ کی بات کی گئی اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ اب یہ پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ کم کی گئی ان کا جو اوورال جو ہے اگر وہ کہیں تو وہ کہتے تھے دوہزار اٹھارہ میں ہمیں جو صورتحال سے نمٹنا پڑا پھر اس کے ساتھ کرونا کا ذکر آیا کہ کرونا کی وجہ بھی انٹرنیشنلی جو ہے وہ معاشرے جو صورتحال جو ہے جو ہمارے آپ نے دیکھا کہ امریکہ برطانیہ جیسے ممالک کی جو صورتحال وہ انتہائی تشویشناک صورتحال میں چلی گی انڈیا کی بات کریں تو وہ آپ کے سامنے یہاں پھر کافی ہاتھ تک بہتری رہی تو کیا کہیں گے اس کے پر لیکن دیکھیں کرونا کا اوورال امپیکٹ تو پوری دنیا میں موجود ہے دو سال ہو گئے ہیں اس بیماری میں مبتلا ہے پوری دنیا لیکن جو وہ لوگ ہیں انہوں نے محنت کیا ہے اس کو کاؤنٹر کیا ہے اور اپنی محنت کو اپنی پولیسیوں کو اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے زیادہ بہتر انداز میں کام کی ہے یہاں پاکستان کے اندر اب کل کی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ایک آڈیٹر ریپورٹ پبلش کی ہے حکومت پنجاب کے حوالے سے کہ کرونا کا جو فنڈ تھا اس کے اندر تقریباً آلموسٹ پندرہ عرب روپے کی جو ہے نا وہ کرپشن پائی گئی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم کتنی موزی مرض میں سے لڑ رہے ہیں ہماری قوم ڈیلی تیس چالیس پچاس لوگ انتقال کر جاتے ہیں اور ہماری گورننس اور ہمارا جو ہے نا چیک اینڈ بیلنس کہ ہم نے اتنے مشکل حالات میں بھی اپنے ماضی سے سبق نہیں سیکھا اور ہم تمام شعبوں کے اندر جو ہے دیکھیں جو بڑی بیماری کا علاج جو ہے نا وہ چھوٹی بیماریوں سے ممکن نہیں ہے ہم جتنے بڑے بہران میں مبتلا ہیں ہمیں اتنے ہی بہتر طریقے سے چیزوں کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے اپنی پالیسیوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے ابھی کل ہی ایک ریپورٹ پبلش ہوئی ہے کہ پنجاب کی پچھلے پندرہ بیس سالہ تاریخ میں جتنی تیزی کے ساتھ بیوروکریسی میں تبدیلیاں جناب عثمان بزدار صاحب کی حکومت میں کی گئی ہیں کہ آپ دیکھیں کہ پانچ آئی جی پنجاب کو پانچ دفعہ تبدیل کیا گیا ہے سیکٹری داخلہ کو پانچ دفعہ تبدیل کیا گیا ہے ہر علاقے کے ڈی سی او کو ڈی پی او کو سی پی او کو کمیشنر کو مطلب جب ایک بندہ ایک مسلسل ایک پوزیشن پہ وہ قائم نہیں رہے گا یا اس کو یہ اس چیز کی نہیں ہوگی کہ وہ جس پوزیشن پہ جس کام کے لیے اس کو اپوائنٹ کیا گیا ہے تو آپ دیکھیں بہتری نہیں آسکے گی بد انتظامی ہے نا اہلی ہے اور جتنی زیادہ محنت کی توجہ کی فوکس کرنے کی ضرورت ہے اتنی ہی زیادہ بد انتظامی اور نا اہلی آپ کو زندگی کے ہر شعبے میں نظر آئے گی آپ نے جن کا ذکر کیا نا اہلی کا ہمارے جو وزیراعظم پاکستان کپتان جو ہیں وہ ان کا کہنا تو یہ ہے کہ یہ وسیم اکرم پلس ہیں اگر ہم ڈی جی خان میں بات کریں تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ کچھ پروڈجیکٹ چل رہے ہیں یہاں نشتہ ٹو اور ڈیفرنٹ قسم کے یہاں پر ہے لاہور میں ہے تو کام تو ان کا کہنا ہے کہ ہو رہے دیکھیں ایک آدمی جب تین سال یا پانت سال ایک علاقے کا ایک صوبے کا حکمران ہوگا دیفینیٹلی کچھ کام تو ہوں گے نا جی تو اس طرح تو نہیں ہے کہ ایک بجٹ کی الوکیشن ہوتی ہے اٹھارہویں ترمیم کے ذریعے سے وفاق صوبوں کو بجٹ فراہم کرتا ہے تو وہ بجٹ کا کچھ نہ کچھ حصہ تو آپ نے کہیں نہ کہیں لگانا ہوتا ہے تو یہ تو نہیں ہے کہ آپ بالکل زیرو پہ کھڑے رہیں اس طرح سے آپ سمجھتے ہیں جس طرح سے ہونا چاہیے تھا جس طرح سے بارہ کروڑ کا صوبہ ہے پورے پاکستان میں ایک پہچان ہے اور جو ہے اس حوالے سے جو ہے انتظامی معاملات جو ہے بہت حد تک کمزور ہیں اور صوبہ چل نہیں رہا معاملات چل نہیں رہے سب سے زیادہ دیکھیں عوام کو ریلیف کتنا مل رہے ہیں مہنگائی پہ کنٹرول کتنا ہے جو روز مرہ شیعہ کی چیزیں ہیں جن کا تعلق آپ کی خوراک سے ہے اور ضروریات زندگی ہیں اگر وہ آپ ماشاءاللہ سینئر صحافی ہیں بڑے عرصے سے شعبے سے وابستہ ہیں آپ ملتان کے کسی چوک چورائے میں کسی مارکیٹ میں نکل جائیں تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ لوگوں کے اندر جو کتنا غم غصہ ہے اور لوگ کس طریقے سے بے بس ہیں اور گرمی ہے تو گیس نہیں ہے بجلی کی لوڈ شیٹنگ ہے آپ دیکھیں کہ بل کتنے زیادہ آ رہے ہیں اور مہنگائی اس وقت عروج پہ ہے مافیات نے ہر طرف سے عوام کو گھیرہ ڈالا ہوا ہے تو قیمتوں پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے تو بنیادی تو یہ ہے کہ عوام کیا محسوس کر رہے ہیں درست فرمارے ہیں یہ مہنگائی تو اپنی جگہ پر موجود ہے دوسری طرف میں یہ کراچی میں جلسہ ہوا ہے پی ڈی ایم نے دوبارہ پھر اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ پیوز پارٹی تو پہلے ہی پی ڈی ایم سے اپنا ایلیت کی کا ایک وہاں ان کی صورتحال مختلف تھی جب ہی کٹھے ہوئے تھے پی ڈی ایم تو اب کیا کہیں گے جماعت اسلامی کا بھی کہنا ہے کہ اب چند جماعتوں کا وہ پی ڈی ایم رہ گیا جو پہلے گیارہ بارہ جماعتوں پر مجتمع تھی تو اس کی صورتحال کیا سے دیکھتے ہیں پی ڈی ایم دوبارہ کیا متحرک ہو کر اسی طریقے سے اپنے جو ٹارگر سن کے تھے وہ اچیف کر پائے گی دیکھیں آپ میاں نواز شریف کی دور حکومت میں جو اپوزیشن کا رول موجودہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے ادا کیا اور آپ آج یہ آٹھ دس جماعتوں کے اتحاد کی اپوزیشن کے کردار کو آپ دیکھیں تو آپ کو اپوزیشن پچھلے تین سال میں کہیں بھی نظر نہیں آئے گی تو عمران خان صاحب اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی ان کو باہر سے کسی اپوزیشن کی طرف سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے اگر ان کو خطرہ ہے تو اپنی بیڈ گورننس سے ہے اور جو اس وقت ملک ہر طریقے سے بوران کا شکار ہے تو اپوزیشن اپنا رول نہیں ادا کر سکی وہ عوام کی ترجمان نہیں بن سکی اپوزیشن اپوزیشن نے بیسیکلی پی ڈی ایم کے ایک سٹیج کو جو ہے نا اپنی ذاتی مفادات کے لیے اور اپنی پرسنل پالیٹکس کے لیے یوز کیا تو پیپلز پارٹی کو پنجاب میں پی ڈی ایم نے بہت بڑا ایک پلیٹ فارم آویلیبل کیا حالانکہ پنجاب میں جو پیپلز پارٹی کی صورتحال ہے اس سے آپ بھی بخوبی اگاہ ہیں تو یہ مطلب ڈیسین نہیں کر سکے اپنے ٹارگٹس کو اور اپنے اہداف کو فوکس نہیں کر سکے اور اس کی دیکھیں جو بینیفیچری ہے وہ حکومت ہے بیڈ گورننس ہے اور تنقید ہے اور میڈیا پہ قدغنے ہیں اور وکلا پریشان ہیں اور ہماری عدلیہ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی سپورٹیو جوڈیشری ہے تو ان تمام فسیلیٹیٹرز کے باوجود بھی اگر حکومت کا انتظام نہیں چل رہا اور ریاست کے معاملات نہیں چل رہے تو یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکری ہے تو اب پھر پی ڈی ایم نے بہت اچھا ایک پاور شو کیا ہے تو کراچی کے اندر تو میرا نہیں خیال بنیادی طور پہ عوام کا بلیو ختم ہو گیا ہے استیفے دے رہے ہیں لانگ مارچ کر رہے ہیں آج کریں گے پندرہ دن بعد کریں گے تو یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے عوام کو لگا کے اور نہ آج تک کوئی بھی جو ہے وہ فیصلہ نہیں کر سکے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی عوام نے کوئی پی ڈی ایم کو کوئی اب اتنا سیریس لے گی یا اس کی بات پہ کوئی لب بیک کہے گی ہاں ایک مولانا فضل الرحمان صاحب کے الیمنٹ ہے کہ وہ ایک مذہبی رہنما ہے تو ان کے پاس ایک طبقے سے وہ تعلق رکھتے ہیں اور ان کے پاس ایک سڑکوں کو گرم کرنے کے لیے ایک جو ہے میٹیریل ان کے پاس اویلیبل ہے تو ادروائز سیاسی پارٹیاں کا یہ جو باقی رہتے ہیں دو سال میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی رول پلے کرسکیں گی آجا دوسری طرف یہ بلاول کی سٹیٹمنٹ بھی سنی ہوگی آپ نے اسی پی ڈی ایم کی حوالے سے کیا کہیں گے اس پہ کیا تو دیکھیں بلاول نے پی ڈی ایم کو استعمال کیا پی ڈی ایم نے بلاول کو استعمال کیا تو بیسکلی محترمہ مریم نواز صاحبہ تو جب سے پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹیا لیدہ ہوئی ہے تو انہوں نے یہی کہا کہ میرا حدف نہیں ہے اور میں اس پہ بات بھی نہیں کرنا چاہتی تو بیسکلی اب یہ ایک دوسرے کو اتنا کچھ ہی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کچھ کہنے کے لیے ہے نہیں بلاول بھی انقریب تقریباً جنوبی پنجاب کی ان کا پانچ کو ڈی جی خان اور پھر مولتان اور پورے جنوبی پنجاب میں اس حوالے سے کیا دیکھتے ہیں بیسکلی جہانگیر ترین گروپ جو ہے نا اس کا پنجاب کی پولیٹکس میں بلکہ پاکستان کی پولیٹکس میں ایک مین کردار ہے پاکستان تحریک انصاف کو اقتدار کی رہداریوں تک راستہ دینے میں جہانگیر ترین کا ایک بنیادی کردار ہے تو بظاہر تو جہانگیر ترین صاحب کا جو گروپ ہے وہ اتاب کا شکار ہے تو وہ ان کے کچھ لوگوں کو پریشرائز کر کے ان کی لائلٹی کو بھی نظیر چوہان صاحب کا آپ کو یاد ہوگا شہزاد اکبر سے ان کا ایک تھا معاملہ اور پھر معافی طلافی پہ بات ختم ہوئی آکے تو بات یہ ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نا بیفور الیکشن جہانگیر ترین گروپ کے کچھ لوگوں کو جنوبی پنجاب میں جو ہے نا وہ فوکس کرنا چاہتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی میرا نہیں خیال کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی میرا تو یہ خیال ہے کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی آنے والے الیکشن میں سندھ کے اندر اگر اپنی پارٹی کو بچانے میں کامیاب ہو جائے یا وہ انتہائی پیپلز پارٹی کے لیے انتہائی مشکل حالات ہیں تو پیپلز پارٹی کے لیے مشکل کیا ہے حرون صاحب پی ٹی آئی نے کچھ کیا نہیں وہاں پر ایم کی ایم کی صورتحال آپ کے سامنے ہے تو پھر سندھ کہا جائے گا سر دیکھیں اگر فری اینڈ فیر الیکشن ہوتے ہیں اللہ کرے پاکستان کے اندر کوئی ایسی روایت قائم ہو جائے جو ہم پچھلے بہتر سال میں نہیں کر سکے یہ بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ جہاں پر اس کی عوام کو حق حکمرانی سے اور اس کی جو ووٹ ہے اس کی طاقت سے اس کو ہمارے سیاستدان برملا ٹاک شوز کے اندر اس چیز کا جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون سے ہوں کیپلز پارٹی سے ہوں جماعت اسلامی کے ہوں پیپلز پارٹی کے ہوں وہ خود اقرار کرتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی کوئی الیکشن جو ہے نا وہ فری اینڈ فیر نہیں ہوا تو اللہ کرے برحال میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر فری اینڈ فیر الیکشن ہوتے ہیں تو خاص طور پر کراچی کے اندر اور ہیدر آباد کے کچھ حلقوں میں پاکستان مسلم لیگ نون ایک مضبوط پارٹی بن کے ابرے گی مفتہ اسمائیل صاحب وہاں پر جو ہے الیکشن لڑے تھے انہوں نے ایک مومنٹم قائم کیا ہے اور میاں محمد نواز شریف صاحب نے اپنے دور حکومت میں کراچی کو امن دیا اور وہاں پر جو بوری بند لاشی ہیں بھتہ خوری تھی اور انہوں نے بڑے فوکس طریقے سے پاکستان کی جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے تعاون سے انہوں نے کراچی کے اندر جو ہے آپ دیکھیں کراچی ایک پرامن شہر ہے جتنا بڑا شہر ہے اکدو کا واقعات تو ہوتے رہتے ہیں وہ تو ایک فطرتی عمر ہے تو میرا خیال ابھی شہباز شریف گئے ہوئے تھے کراچی پی ڈی ایم کے جلسے میں تو ان کو بہت اچھے طریقے سے کراچی کے عوام نے ویلکم کیا وہ اپنے ہلکہ دو سو انچاس میں جہاں سے وہ فیصل وارڈا کے مقابلے میں کچھ ووٹوں سے ہار گئے تھے وہ وہاں کے لوگوں سے ملے ہیں تو انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار بھی کیا ہے وہ کراچی کے حالات کا ذکر کرتے ہوئے عبدیدہ بھی ہوئے تو اگر کوئی ایسا سسٹم ہو کہ اگلے الیکشن میرا خیال ہے کہ فیفٹی پرسنٹ بھی اگر فری اینڈ فیئر ہو جائے تو پاکستان مسلم لیگ نون ایک قوت بن کر ابرے گی سندھ میں انشاءاللہ اچھا یہ آخر میں میں چاہوں گا کہ یہ جو اب کینٹرنمنٹ کی الیکشن چل رہے ہیں اس حوالے سے کیا کہیں گے پاکستان مسلم لیگ میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک فارمیلٹی الیکشن ہے سر یہ مطلب یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے تو مشکلات ہیں تو کچھ لوگوں نے تو پارٹی ٹکٹ بھی ان کی اپنی وابستگی کے باوجود بھی نہیں لیا کیونکہ کشمیر کا الیکشن اس سے پہلے گلگت بلتستان کا الیکشن اور پھر سیالکورٹ کا الیکشن تو کچھ لوگوں کی رائے ہیں کہ بھئی مشکل ہے ان کے لیے جو ہے نا جس طرح باقی الیکشنوں میں جو ہے نا وہ پری پول ریگنگ کی گئی پھر الیکشن ڈے کو مینج کیا گیا تو ریزرویشنز ہیں مطلب تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک فارمیلٹی ہے اور اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے کیونکہ جتنے کینٹونمنٹ ایریاز ہیں پاکستان میں پنجاب میں وہ پوش علاقوں میں جو ہے نا وہ مشتمل ہیں وہ ایک پاپولیٹڈ اور ایک جو ہے نا تو پاکستان تحریک انصاف کو ایک سپورٹ ہے ان کو ایک ایج ہے میرا خیال ہے کہ لیکن مقابلہ سخت رہے گا دیکھیں کیا بنتا ہے ہر پارٹی کا ٹکٹ ہولڈر اپنے جیت کے لیے جد و جہت کر رہا ہے کمپین اپنے اروج پہ ہے اچھا یہ آخر میں میں چاہوں گا کہ اس کو بھی تھوڑا سا آپ کے جو ہے کرونا کے حوالے سے تھوڑا سا جو چوتھی لہر ہے آپ نے دیکھا کہ اس میں اس پہ کیا میسیج دیں گے کہ اپنے جو آپ کے دیکھنے والے ہیں جو کرونا کی چوتھی لہر ہے ویکسین کے حوالے سے سختیاں کی جارہی ہیں آپ نے دیکھا کہ بہر جانے کے لیے آپ کو سفر کرنے کے لیے یہ یہاں پر سرکاری ملازمین پر تھوڑا سا دباؤ ہے تو کیا کیسے دیکھتے ہیں اسے سر سب سے پہلا تو حکومت کی اور ریاست کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک بہترین اور ایک مضبوط پیغام کے ذریعے جو ہے نا اپنی قوم کو ایک صفحے پہ لاسکے اتنی بڑی مطلب وبا ہے اور جس نے زندگی کے ہر شعبے کو بری طرح متاثر کیا ہے لوگوں کے کاروبار لوگوں کے مستقبل تعلیم صحت اور خاص طور پر چھوٹا تاجر طبقہ جو ہے نا وہ آلموسٹ لوگوں کے ففٹی پرسنٹ جو چھوٹا بزنس مین تھا وہ کولیپس کر گیا اس کا بزنس تو ہماری حکومت جو ہے نا اپنے نان سیریس رویے کی وجہ سے تو یہاں پر بھی قوم کو احتغام نہیں دے سکی ہے نہ ہی کوئی پالیسی وضاہ کر سکی ہے تو اب ہم کے شکار ہیں ہم ساشوں پہ بلیو کرنے والے لوگ ہیں ویکسین لگائیں گے تو یہ ہو جائے گا نہیں لگائیں گے تو یہ ہو جائے گا آپ اپری طرف سے کیا میسیجیں گے؟ میری طرف سے پیغام یہ ہے کہ دیکھیں ہماری ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناتے بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم وہ تمام جو چیزیں ہیں جو اس وبا کو پھیلنے سے روک سکتی ہیں ماسک لگائیں ہم ویکسینیٹڈ ہوں ہم لوگوں کے حجوم کو اکٹھانا کریں ہم جو ہے نا سوشل ڈیسٹنس اپنے درمیان رکھیں تو دو دن پہلے بھی نشترہ ہسپیٹل ملدان میں تیس سے زیادہ لوگوں کی ایک دن میں وفات ہوئی ہے تو ہم احساس کریں اپنا اپنے آنے والی نسلوں کا اپنے درمیان رہنے والے لوگوں کا کیونکہ بنیادی چیز احساس ہے احساس کے بغیر اور ذمہ داری کے بغیر کوئی بھی سوسائٹی جو ہے نا وہ اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتی تو بنیادی کمی جو ہے نا وہ احساس کی ذمہ داری کی اور اپنے فرض کی ادائیگی میں ہے تو ہماری حکومت تو پیغام جو ہے نا جو بھی اس کے پاس ذرائیں ہیں اس کے حوالے سے لوگوں کو ایڈیوکیٹ کر رہی ہے لیکن بنیادی ضرورت عمل عمل کرنے کی ہے کہ ہم جو ہے نا عمل کریں سوشل ڈسٹینس پیدا کریں ماسک لگائیں ایک جگہ مل کے بیٹھیں نا اور ویکسینیٹڈ ہوں ہم ویکسین لگوائیں اور یہ جو ہے نا بہت ضروری ہے اور تحقیق کے ادارے یہ بتاتے ہیں کہ پانچ سال کے محیط ہے یہ فیز کرونا کا تو پانچ سال کے اندر مختلف جو ہے نا یہ شکلیں اختیار کرے گا اور اسی طریقہ اب یہ دیکھیں کہ پوری دنیا میں جو اس وقت سیاحت ہے ائر لائن کے بزنس ہیں ہوتلز کے بزنس ہیں کہ لوگ پاکستان میں ہیں وہ پوری دنیا میں جہاں جہاں ان کے سلسلے روزگار تھے وہاں پہنچ نہیں پا رہے تو یہ بہت سیریس ایشو ہے اس پہ ہمیں بحیثیت قوم جو ہے پوری ذمہ داری کے ساتھ ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا ناظرین آج میرے ساتھ سٹوڈیو میں شریک گفتگو تھے حارون انجم صاحب جو کہ سرگرم کارکن ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے آپ نے ان کے گفتگو سنی مجھے اجازت دیجئے اپنا گرد و نوا دوستوں کا خیار رکھئے گا اللہ نی کے بعد ہمارے لیے کچھ بہتر گیا آپ پریویس سارا ریکارڈ اٹھائیں دیکھیں کہ پاکستانی جنرنگ کاؤنسل میں کس ممبر نے کس چیئرمین نے کس وائس چیئرمین نے پہلے کیا کام کیا ہے صبح میں یہ بنائے جا رہا ہے اور اس میں جو ہمارے شہید ہوتے ہیں ان کی یاد میں یہ بنائے جاتا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کی یاد کو بھی تعدہ کریں اور ساتھ ساتھ ہم بھی ایک بات پیش کروں گا اس 74 سالگرہ کے موقع پر اور ساتھ ہی یہ گزارش کروں گا کہ جس طرح سے ہمیشہ جو سو جذبے سے مناتے ہیں چودہ اگرس اس دفعہ بھی منایا جائے لیکن محرم اس پہ انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ ہمارا محکمہ زرات ہمارا میوسپل کمیٹیز ہمارے جو کالیجز ہیں ہمارے جو سکولز ہیں یہ سب مل کر یہ کر رہے ہیں اور یہ جو ویجن ہے عمران خان صاحب کا سرسابس پاکستان پنجاب امرجنسی سرویس اور دوسرے عزلہ کی طرح ہمارے زلاللہیہ میں بھی یہ مہم زور شور سے جاری ہے پچھلے دن ہوں ہم نے فورسٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے دھوری اٹھائی میں تقریباً پچیس سو پلانٹ ہماری آرمی کو اور اور ترقیہ دیں ان کو دشمن نیست و نابود ہوں تو ہماری آرمی جیسے اپنے شہدہ کے جیتنے بھی ہوتے ہیں بچے یا ان کی فیملیز کو اچھی طرح نواز جاتا ہے بڑی اچھی حکومت تھی یہ ساری میں تو کروں کوئی فورس سے کوئی اعلیٰ افسر آئے اور اس ملک کو آگے سمالے کنٹرول کرے کیونکہ آرمی کے علاوہ ہمیں کبھی بھی سہولت نہیں ملی دل دل پاکستان جان جان پاکستان دل دل پاکستان اتوار کی شام سات بچ کر پانچ پرنٹ پر موسیقا